بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے آج میں آپ کے لئے میٹھے میں ساگو دانے کی کھیر لائی ہوں آئیے انگریڈینز دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں نے ڈیڑ پہلی ساگو دانہ لیا ہے اس کو اچھے سے پانی میں دھو کے پھر کھولے پانی میں ڈال کے اس کو میں نے بوئل کر لیا ہے بوئل ہونے کے بعد یہ اس لکھ میں نظر آئے گا پندرہ بادام لے کے ان کو میں نے بریق پھلی کاٹ لیا ہے چار عدد علاچی جن کا میں نے پاورڈر بنا لیا ہے ایک پیالی موٹی چینی دودھ ڈیڑ کلو آئیے اب ساگو دانے کی کھیر بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بڑی دیکچی لیں گے اس میں سارا دودھ ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ہم فلیم کو ہائی کر دیں گے علاچی پاورڈر اور چینی دونوں کو ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے اب اس کو مکس کر کے جوش آنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں فلیم کو لو کر دینا ہے جوش آنے کے بعد میں نے دودھ کو دس منٹ پکا لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ساگو دانا اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کو حلاتے جائیں گے تاکہ اس کی گھٹلی بھی نہ بنے اور نیچے بھی نہ لگے ساگو دانا ڈالنے کے بعد آپ اس کی چینی چیک کر لیں اگر آپ کو کم محسوس ہو تو آپ اور ڈال سکتے ہیں ساگو دانا اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس میں کٹے ہوئے آدھے بادام مکس کر لوں گی اور آدھے گانش کے لیے بچا لیں گے اب اس کو ہم اچھے سے پکائیں گے اس کو تھوڑ تھوڑ دیر بعد چمچھ ہلائیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے ساگو دانے کی کھیر کو آدھا کھنٹہ پکایا ہے پکنے کے بعد یہ دیکھیں ریڈی ہو چکی ہے اس کو لکورڈ ہی اتارنا ہے یہ تھوڑی دیر پڑی رہنے کے پاتھ گھڑی ہو جاتی ہے آئیے ڈی شاؤٹ کرتے ہیں بچے ہوئے بادام ساگو دانے کی کھیر کے اوپر ڈال دیں گے ماشاءاللہ سے کھیر بہت مزے گی بنی ہے اس کے بہت فائدے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی